امثال کی کتاب پہلا باب امثال کی اہمیت اسرائیل کے بادشاہ سلمان بن دعوت کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری جوان کو علم اور تمیز بکشنے کے لیے تاکہ دنا آدمی سن کر علم ترقی کریں اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچیں جس سے مثل اور تمثیل کو دناوں کی باتوں اور ان کے معیموں کو سمجھ سکیں نوجوان کو نصیحت خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترق نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی اے میرے بیٹے اگر گناہگار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے نہ حق گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ نہ جانا ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور کون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندے کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا ابس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت پکارتی ہے حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرخجوم بازار میں چلاتی ہے وہ پاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانوں تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈی لوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بولایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہسوں گی اور جب تم پر دہشت چھان جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت توفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جانگنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دل و جان سے مجھے دھونڈیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے اداوت رکھی اور خداون کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنی ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برکشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغل پالی ان کی حلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ در ہوگر اتمنان سے رہے گا دوسرا باب حکمت کے انعامات اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راستبازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست راؤ کے لیے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگہبان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں جو راستبازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چنیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں نہ ہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راستباز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھار پھینکے جائیں گے تیسرا باب نوجوانوں کی نصیحت اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شکت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا توک بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اقل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خدا ون پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیان نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن خدا ون صدر اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوش گوار راہی ہیں اور اس کے سب راستے سلام ٹھیکے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاق شب نم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی خیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تُو بے کھٹ کے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تُو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تُو لیٹ جائے گا اور تیرے نیند میٹھی ہوگی نہ کہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئی کیونکہ خداون تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھس جانے سے محفوظ رکھے گا بلائی کی حقت تار سے اسے دریخ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچ آیا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تند خو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجروں سے خداون کن نفرت ہے لیکن راستباز اس کے محرم راز ہیں شریروں کے گھر پر خداون کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقینا وہ تھٹا بازوں پر تھٹے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے بارس ہوں گی لیکن احمقوں کی ترقی شرمند کی چوتھا باب حکمت کے فائدے اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لئے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترق نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہیں حکمت حاصل کر فہم حاصل کر بھول نہ مت اور میرے موہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو نہ حکمت کو ترق نہ کرنا وہ اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان ہوگی حکمت افضل اصل ہے پس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر اس کی تعظیم کر وہ تجھے سرفراز کرے گی جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی وہ تیرے سر پر زینت کا سہرہ باندے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے جب تو چلے گا تیرے قدم کوتہ نہ ہوں گے اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا اس سے بچنا اس کے پاس سے نہ گزر نہ اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں پر جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی میہ پیتے ہیں لیکن صادقوں کی رہ نور سہر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے شریروں کی رہ تاریکی کی مانند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے کج گو مو تجھ سے الگ رہے درو گو لب تجھ سے دور ہوں تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پل کے سیدھی رہیں اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں نہ دہنے مر نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لیں پانچ وان باب زناکاری کے خلاف انتباہ اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر میرے فہم پر کان لگا تاکہ تُو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیری لب علم کے نگے بان ہوں کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد تپکتا ہے اور اس کا موں تیل سے زیادہ چکنا ہے پر اس کا انجام ناک دونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اس کے قدم پانتال تک پہنچتے ہیں سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے موں کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی عابروں کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالے کرے ایسا نہ ہو کہ بے گانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تُو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریبا سب برائیوں میں مبتلا ہوا تُو پانی اپنے ہی غوث سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیا کوچوں میں وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرا سوتا مبارک ہو اور تُو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کری اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کری اور تُو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو کیونکہ انسان کی راہیں خدا من کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ ہی اس کے سب راستوں کو ہم بار بناتا ہے شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کے سبب سے گمراہ ہوگا چھٹا باب دیگر باتوں کے خلاف انتباہ اے میرے بیٹے اگر تُو اپنے پڑوسی کا زامن ہوا ہے اگر کا ذمہ وار ہوا ہے تو تُو اپنے ہی موہ کی باتوں میں پھنس تُو اپنے ہی موہ کی باتوں سے پکڑا گیا سو اے میرے بیٹے چونکہ تُو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے جا خاک سار بن کر اپنے پڑوسی سے اسرار کر تُو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپ کی اپنے آپ کو ہرنی کی مانند سیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا اے کاہل چیونٹی کے پاس جا اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن جو باوجودے کے اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا تو نیند سے کب اٹھے گا تھوڑی سی نیند ایک اور چپ کی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی خبیص و بدکار آدمی تیری ترچی زبان لیے پھرتا ہے وہ آنکھ مارتا ہے وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اس کے دل میں کجی ہے وہ برائی کے منصوبے بانتا رہتا ہے وہ فتنہ انگیز ہے اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا چھے چیزیں ہیں جن سے خدا وند کو نفرت ہے بلکہ ساتھ ہیں جن سے اسے کراہیت ہے اونچی آنکھیں جھوٹی زبان بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ برے منصوبے بانتھنے والا دل شرارت کے لیے تیز رو پاؤں جھوٹا گواہ جو دروخ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے زناکاری کے خلاف انتباہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے کیونکہ فرمان چراخ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپ لوسی سے تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے کیونکہ چھن نال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیاں قیمتی جان کا شکار کرتی ہے کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ چھوے بے سزا نہ رہے گا چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حکیر نہیں جانتے پر اگر وہ پکڑا جائے تو سات گناہ بھرے گا اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ زخم اور زلط اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی کیونکہ غیرت سے آدمی غزب نہ کھوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا اور گو تو بہت سے انام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا سات وان باب اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ میرے فرمان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان ان کو اپنی انگلیوں پر باند لے ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے حکمت سے کہے تُو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتے دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپ لوسی کی باتیں کرتی ہے بد کردار عورت کیونکہ میں نے اپنی گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کی درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کی درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کی گھر کا راستہ لیا دن چھپے شام کی وقت رات کی اندھیرے اور تاریخی میں اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آمیلی جو دل کی چالاگ اور قسبی کا لباس پہنی تھی وہ غوغائی اور خود سر ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں دیکھتے ابھی وہ کوچوں میں ہے ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھتی ہے تو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیاء مو سے اس سے کہنے لگی سلامتی کی قربانی کے زبیے مجھ پر فرض تھے آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں سو تو مجھے مل گیا میں نے اپنی پلنگ پر کامدار بستر کو مر اور اود اور تار چینی سے موطر کیا ہے آہ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کری اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپ لوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فورا اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زبا ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانی کو جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے حتی کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا سو اب اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے موں کی باتوں پر توجہ کرو تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گمرہ نہ ہو کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹنیوں کو جاتا ہے آٹھ وان باب حکمت کی تعریف و توصیف کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا وہ رہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے بھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں اے سادہ دلو خوشیاری سیکھو اور اے احمقو دانا دل بنو سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی اس لیے کہ میرا موہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے میرے موہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں ان میں کچھ ٹیڑا ترچہ نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرہوب چیزوں میں بے نظیر مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں خدا من کا خوف بدی سے عداوت ہے غرور اور گھمند اور بری رہ اور کج گو مو سے مجھے نفرت ہے مشورت اور حمایت میری ہیں فہم میں ہی ہوں مجھ میں قدرت ہے میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتوہ دیتے ہیں میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی اور جو مجھے دل سے ڈھونتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت و عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی رہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تا کہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناوں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خدا بن نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی ساناتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراو نہ تھی جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹینوں سے پہلے خلق ہوئی جب کہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہی تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر تائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنیادم کی صحبت میں تھی اس لئے آئے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہے وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ جو مجھ کو مقبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بھٹک چاہتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچ جاتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں نو باب حکمت اور ہماکت کا موازنہ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیا اس نے اپنے جانوروں کو زبا کر لیا اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی اس نے اپنا دسترخان بھی چن لیا اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے جو سادھا دل ہے ادھر آ جائے اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں میں سے پیو اے زادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو تھٹھا باز کو تنبی کرنے والا لانتان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا تھٹھا باز اس کو ملامت نہ کر نہ ہو کہ وہ تجھ سے عدا رکھ نے لگے دنہ کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا دنہ کو تربیت کر اور وہ اور بھی دنہ بن جائے گا صادق کو سکھا اور وہ علم ترقی کری گا خدا من کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے اگر تو دنہ ہے تو اپنے لیے اور اگر تو تھٹھا باز ہے تو خود یہ بھوک دے گا احمق عورت غوغائی ہے وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دروازے پر شہر کی اونچی جگہ میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے اپنے راستے پر سیدھے جا رہی ہیں سادہ دل ادھر آ جائیں اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لزیز پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پاتال کی تہہ میں ہیں دسویں باب سلمان کی امثال دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے شرارت کے خزانے ابس ہیں لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے خدا ون صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا پر شریروں کی حوص کو دور و دفع کرے گا جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے پر وہ بیٹا جو دراو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے موہ کو ظلم ڈھانکتا ہے راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا دانا دل فرمان بجا لائے گا پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا راست راؤ بے کھٹ کے چلتا ہے لیکن جو کجروی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا آنکھ مارنے والا رنج پہنچ جاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا صادق کا موہ حیات کا چشمہ ہے لیکن شریروں کے موہ کو ظلم ٹھانکتا ہے عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ٹھانک دیتی ہے عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے عقل کی پیچ کے لیے لٹھ ہے دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا موہ قریبی ہلاکت ہے دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن مرامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے عداوت کو چھپانے والا دروغ گو ہے اور تحمت لگانے والا احمق ہے کلام کی کسرت خطہ سے خالی نہیں لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے صادق کی زبان خالص چاندی ہے شریروں کے دل بے قدر ہیں صادق کے ہونٹ بہتوں کو غزا پہنچاتے ہیں لیکن احمق بے اقلی سے مرتے ہیں خداون ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا احمق کے لیے شرارت کھیل ہے پر حکمت اقل مند کے لیے ہے شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی جب بگولہ گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتا ہے لیکن صادق عبدی بنیاد ہے جیسا دانتوں کے لیے سرکا اور آنکھوں کے لیے دھوان ویسا ہی قاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے خداون کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتہ کر دی جائے گی صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی خداون کی رہ راست بازوں کے لیے پناہ گہ لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاقت ہے سادقوں کو کبھی جمبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے سادق کے موں سے حکمت نکلتی ہے لیکن کجگو زبان کٹ ڈالی جائے گی سادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہے لیکن شریروں کے موں کجگو ہی سے گیاروہ باب دغہ کے ترازو سے خدا من کو نفرت ہے لیکن پورا بات اس کی خوشی ہے تکبر کے ہمرا رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی لیکن دغہ بازوں کی کجروی ان کو برباد کرے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دغہ باز اپنی ہی بدنیتی میں پھلس جائیں گی مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیزد ہو جاتی ہے صادق مسیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنی پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا صادق کی خوشحالی سے جس میں وفا کی روح ہے وہ راز دار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاح گاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بے گانی کا زامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے نیک صیرت عورت عزت پاتی رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے یقینا شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سوار کی ناک میں سونے کی نت ہے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غزب ہے کوئی تو بتراتا ہے پر توبی ترقی کرتا ہے پر توبی گنگال ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا جو اللہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لانت کریں گے لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑی گا لیکن سادق ہری پتوں کی طرح سر سبز ہوں گی جو اپنی گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارس ہوگا اور احمق دانا دل کا خادم بنی گا سادق کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانش مند دلوں کو موح لیتا ہے دیکھ سادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو بارو آباب جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے لیکن جو تمبیش سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے نیک آدمی خداون کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا آدمی شرارت سے پائدار نہیں ہوگا لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جمبش نہ ہوگی نیک عورت اپنے شہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے صادقوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی شریر پچھار کھاتے اور نیست ہوتے ہیں لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا آدمی کی تعریف اس کی اقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے لیکن بے اقل حکیر ہوگا جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک ناوکر ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے لیکن شریروں کی رحمت بھی این ظلم ہے جو اپنی زمین میں کاشت کاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیراو بے اقل ہے شریر بدکرداروں کے دام کا مشتاق ہے لیکن صادقوں کی جڑ پھلتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن صادق مسیبت سے پچ نکلے گا آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے اسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی احمق کی روش اس کی نظر لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے احمق کا غضب فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہشیار ندامت کو چھپاتا ہے راست کو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دگا بازی بے تعمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دگا ہے لیکن صلحہ کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے جھوٹے لبوں سے خدا ون کو نفرت ہے لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہیں خوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمق کا دل ہماقت کی منادی کرتا ہے محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے لیکن شریعوں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا لیکن انسان کی گران بہا دولت محنتی پاتا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں تیروا باب دانش مند بیٹا اپنے باب کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنی کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے موں کی نگبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سوست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربا ہوگی سادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیز و رسوہ ہوتا ہے صدا کت راست رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت من جت آتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال گا لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا تقبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بدالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والی کی دولت بڑھتی رہے گی امید کے برعانے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے عجر پائے گا دانشمن کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکاری کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بکشتی ہے لیکن دغابازوں کی راہ کٹھن ہے ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانت دار الچی صحیح بکش ہے تربیت کو رت کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تنبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمق ساتھ ہلاک کیا جائے گا بدی گناہ گاروں کا پیچھا کرتی ہے پر سادکوں کو نیک جزا ملے گی نیک آدمی اپنی پوتوں کے لیے میراس چھوڑتا ہے پر گناہ گار کی دولت سادکوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تمبیح کرتا ہے سادک کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بڑھتا چودھوان باب دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راست رو خدا مند سے ڈرتا ہے پر کج رو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانش مندوں کے لب ان کی نگہ بانی کرتے ہیں جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن غلے کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانت دار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا خوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی رہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکہ ہے احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں پر راست کاروں میں رضا مندی ہے اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے برگشتہ دل اپنی روش کا نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے دانا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جنجلاتا ہے اور بے باق رہتا ہے زود رنج بے وقوفی کرتا ہے اور برے منصوبے باندھنے والا گھناؤ نہ ہے نادان ہماقت کی مراز پاتے ہیں پر ہوشیار وں کے سر پر علم کا تاج ہے شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیص صادقوں کے دروازوں پر کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بے زار ہے پر مالدار کے دوست بہت ہیں اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر موہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے پر احمقوں کی ہماقت ہی ہماقت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروغ کو دغہ بازی کرتا ہے خدا ون کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خدا ون کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے ریایہ کی کسرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے بڑا اکل مند ہے پر وہ جو جھکی ہے ہماقت کو بڑھاتا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسید کی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے حکمت اکل مند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکل مند خادم پر بادشاہ کی نظر انعیت ہے پر اس کا کہہ اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے پندروہ باب نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتی غزب انگیز ہے داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا مو ہما قط اگلتا ہے خدا مند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں سہد بکش زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کجگوئی روح کی شکست کی کا باعث ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے پر پر تمبی کا لحاظ رکھنے والا خوش یار ہو جاتا ہے سادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے داناؤں کی لب علم پھیلاتے ہیں پر احمقوں کے دل ایسے نہیں شریر کی زبیے سے خدا اند کو نفرت ہے پر راستکار کی دعا اس کی خوش نودی ہے شریر کی روش سے خدا اند کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیرو سے محبت رکھتا ہے راست بھٹکنے والے کے لیے سخت تعدیب ہے اور تمبی سے نفرت کرنے والا مرے گا جب پاتال اور جہنم خدا اند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر تھٹھا باز تمبی کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہر کس نہیں جاتا خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے پر اہمکوں کی خوراک ہماکت ہے مسیبت صدا کے تمام ایام برے ہیں پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے تھوڑا جو خداون کی خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ بات اداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سب بہتر ہے غزب ناک آدمی پتنا برپا کرتا ہے پر جو کہر میں دھیمہ ہے جھگڑا مٹاتا ہے کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے پر راستکاروں کی روش شہرہ کی مانند ہے دانہ بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحقیر فرساہب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے سلا کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر سلا کاروں کی کسرت سے قیام پاتے ہیں آدمی اپنی موں کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور باموقع بات کیا خوب ہے دانہ کے لیے زندگی کی راہ اوپر جاتی ہے تاکہ وہ دھا جوں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوش خبری ہڈیوں میں فرب ہی پیدا کرتی ہے جو زندگی بخش تنبی پر کان لگاتا ہے داناؤں کی درمیان سکونت کرے گا تربیت کو رت کرنے والا اپنی ہی حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروت نہیں ہے سولما باب دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خدا وند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روش پاک ہیں لیکن خدا وند روحوں کو جانچ تا ہے اپنے سب کام خدا وند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے خدا وند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لئے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لئے بنایا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خدا وند کو نفرت ہے یقینا وہ بے سزا نہ چھوٹے گا شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خدا وند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں جب انسان کی روشیں خدا وند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بین صافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خدا وند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا موح عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا ٹھیک ترازو اور پلڑے خدا وند کے ہیں تھیلی کے سب باٹ اس کا کام ہے شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں بادشاہ کا کہر موت کا قاصد ہے پر دانا آدمی اسے ٹھنڈا کرتا ہے بادشاہ کے چہر کے نور میں زندگی ہے اور اس کی نظر انعیت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے راست راست کار آدمی کی شہرہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی رہہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا توقل خداون پر ہے مبارک ہے دانا دل ہشیار کہلائے گا اور شیری زبانی سے علم کی فراوانی ہوتی ہے اقل مند کے لیے اقل حیات کا چشمہ ہے پر احمقوں کی تربیت ہماقت ہے دانا کا دل اس کے موہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی رائے ہیں محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو اُبھارتا ہے خبیس آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے کجر آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے تندخو آدمی اپنے ہمسائے کو ورغلاتا ہے اور اس کو بری رہ پر لے جاتا ہے آنکھ مارنے والا کجی اجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے سفید سر شوقت کا تاج ہے وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے قرآ گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداون کی طرف سے ہے ستروا باب سلامتی کے ساتھ خوشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نیمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو جدھ جدھر جدھر توجہ کرتا کامیاب ہوتا ہے جو خطہ پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے سائب فہم پر ایک چھڑکی احمق پر سو کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریر محض سرکشی کا جویان ہے اس کے مقابلے میں سنگ دل کاسد بھیجا جائے گا جس ریچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی ہماکت میں اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہر کس جدہ نہ ہوگی جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خدا ون کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں کیمت سے کیا فائدہ ہے حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے بے اکل آتمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائے کے روبرو زامن ہوتا ہے فساد پسند خطہ پسند ہے اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب کج تلہ بھلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گا بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں شاد مان دل شفا بکشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوشک کر دیتی ہے شریر بخل میں رشوت رکھ لیتا ہے تا کہ عدالت کی راہیں بگاڑی حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہے احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم مطین ہے احمق بھی جب تک خاموش ہے اکل مند گنا جاتا ہے جو اپنے لب بند رکھتا ہے خوش یار ہے اٹھار ماں باب جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے شریر کے ساتھ حکارت آتی ہے اور رشوائی کے ساتھ احانت انسان کے موہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتہ نالہ ہے شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا موہ تمانچوں کے لیے پکارتا ہے احمق کا موہ اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہے غیبت گوہ کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے خدا ون کا نام محکم برچ ہے سادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے اور فروتنی عزت کی پیش وا جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے خوشی خوشیار خوشیار دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں آدمی کا نظرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا پہ دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے قرآن جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے رنجیدہ بھائی کو رازی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے اور جھگڑے قلے کے بینڈوں کی مانند ہیں آدمی کا پیٹ اس کے موں کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداون کا فضل ہوا مہتاج منت سماجت کرتا ہے پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے انیس باب راست رو مسکین کجگو اور احمق سے بہتر ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ رو علم سے خالی رہی جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے آدمی کی ہماکت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداون سے بیزار ہوتا ہے دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے پر مسکین اپنے ہی دوست سے بے گانہ ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا وہ تیرے لوگ فیاس کی خوش آمد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا جھوٹا گواہ بے سزان نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہو گا جب احمق کے لیے ناز و نعمت زیبہ نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے آدمی کی تمیز اس کو کہر کرنے میں دھیمہ بناتی ہے اور خطہ سے شیر کی گرچ کی مانند ہے اور اس کی نظر انائت گھاس پر شب نم کی مانند احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا گھر اور مال تو باپ دادا سے میراس میں ملتے ہیں لیکن دانش بن بیوی خدا ون سے ملتی ہے کاہلی نین نکھرک کر دیتی ہے اور کاہل آتمی بھوکا رہے گا جو فرمان بجالاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا ون کو کرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا شدید الخصب آتمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا مشورت کو سن اور تربیت پسیر ہو تا کہ تو آخر کار دانا ہو جائے آتمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خدا مند کا ارادہ ہی قائم رہے گا آتمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آتمی سے بہتر ہے خدا مند کا خوف زندگی بکش ہے اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا سست آتمی اپنا ہاتھ کھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے مو تک لائے تھٹا کرنے والے کو مار اس سے سادھا دل ہوشیار ہو جائے گا اور صاحب فہم کو تمبیح کر وہ علم حاصل کرے گا جو اپنے باپ سے بد سلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا بائز اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برگشتا ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ خبیز گواہ عدل پر ہنستا ہے اور شریر کا مو بدی نگلتا رہتا ہے تھٹا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی بیٹ کے لیے کوڑے ہیں بیسوہ باب میں مسخرہ اور شراب بھنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے کہل آدمی جاڑے کے باعث حل نہیں چلاتا اس لئے فصل کٹنے کے وقت وہ بھیق مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے ان دونوں سے خدا بند کو نفرت ہے بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک و راست ہیں کہ نہیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خدا بن نے بنایا ہے خواب دوست نہ ہو مبادہ تو کنگال ہو جائے اپنے آنکھیں کھول کہ تو روٹی سے سیر ہوگا خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے ذرو مرجان کی تو کسرت ہے لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گراؤ رکھ لے دگا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا موہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے ہر ہر اگرچہ ابتدا میں میراس یک لخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا خداون کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا دو طرح کے باٹ سے خداون کو نفرت ہے اور دغا کے ترازو ٹھیک نہیں آدمی کی رفتار خداون کی طرف سے ہے پس انسان اپنی رہ کو کیوں کر جان سکتا ہے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندہ ہے دانا بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر داؤنے کا پہیہ پھرواتا ہے آدمی کا ضمیر خداون کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہیں بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے جوانوں کا زور ان کی شوقت ہے اور بوڑوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے اکیسمہ باب بادشاہ کا دل خداون کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدر چاہتا ہے پھیرتا ہے انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک پربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے بلند نظری اور دل کا تقبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے مہنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں لیکن ہر ایک چلد باز کا انجام محتاجی ہے دروہ کوئی سے خزانے حاصل کرنا بیٹھکانا بخارات کی مانند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑی ہے پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے شریر کی جان برائی کی مشتاک ہے اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب تھٹا کرنے والی کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے اور جب دنہ تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے سادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے شریر کیسے گر کر پرباد ہو گئے ہیں جو مسکین کا نالہ سن کر اپنی کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا پوشیدگی میں ہدیہ دینا کہر کو تھنڈا کرتا ہے اور انام بغل میں دے دینا غصب شدید کو انصاف کرنے میں سادق کی شادمانی ہے لیکن بد کرداروں کی حلاق جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کی غول میں پڑا رہے گا عیاش کنگال رہے گا جمعہ اور تیل کا مشتاک ہے مالدار نہ ہوگا شریر سادق کا فدیہ ہوگا اور تغہباز راستبازوں کے بدلے میں دیا جائے گا بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چرچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے جو صداقت اور شفقت کی پیرفی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے داناؤ آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے جو اپنے موں اور اپنی زبان کی نگبانی کرتا ہے اپنی جان کو مسیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ تکبر اور مقرور شخص جو تھٹا باز کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام کرتا ہے کاہل کی تمنہ اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں وہ دن بھر تمنہ میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریکھ نہیں کرتا شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے خصوصا جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا شریر اپنی چہرے کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے کوئی حکمت کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداون کے مقابل ٹھہر سکے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتحیابی خداون کی طرف سے ہے بائیسوان باب نیک نام بے قیاس خزانے سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان سب کا خالق خداوندھی ہے ہشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں دولت اور عزت و خیات خداوندھ کے خوف اور فروتنی کا عجر ہیں کجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا ناوکر ہے جو بدی بوتا ہے مسیبت کاٹے گا اور اس کے کہر کی لاتھی ٹوٹ جائے گی جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے تھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا خداون کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں وہ دغابازوں کے کلام کو اُلٹ دیتا ہے سُست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا بیگانہ عورت کا مو گہرا گڑا ہے اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداون کو نفرت ہے ہماکت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی جو اپنے فائدے کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا تیس ضرب المصال اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تُو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تاکہ تیرا توقل خداون پر ہو میں نے آج کے دن تجھ کو ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں تاکہ تُو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے اور مسیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر کیونکہ خداوندن کی وقالت کرے گا اور ان کے غارتگروں کی جان کو غارت کرے گا غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تُو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھند سائے تُو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو قرض کے زامن ہوتے ہیں کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے ان قدیم حدود کو ناصر کا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں تُو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا تئیسوہ باب جب تُو حاکم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو کھاؤ ہے تو اپنی گلے پر چھوڑی رکھ دے اس کے مزیدار کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ وہ دغابازی کا کھانا ہے مالدار ہونے کے لیے فریشان نہ ہو اپنی اس دانشمندی سے باز آ کیا تُو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں کیونکہ دولت یقیناً اقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے تُو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے وہ تُجھ سے کہتا ہے کھا اور پی لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں جو نوالا تُو نے کھایا ہے تُو اسے اُگل دے گا اور تیری میٹھی باتیں بے سودھ ہوں گی اپنی باتیں احمق کو نہ سنا کیونکہ وہ تیرے دانائی کے کلام کی تحکیر کرے گا قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر کیونکہ ان کا رہائی بکشنے والا زبردست ہے وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وقالت کرے گا تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن لڑکے سے تادیب کو دریخ نہ کر اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا اے میرے بیٹے اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل ہاں میرا دل خوش ہوگا اور جب تیرے لگوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شاد مان ہوگا تیرا دل گناہ گاروں پر رشک نہ کرے بلکہ تو دن بھر خدا من سے ڈرتا رہے کیونکہ عجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنی دل کی رہ بری کر تو شرابیوں ہو جائیں گے اور نیند ان کو چی تھڑے پہنائے گی اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے مہلاپے میں حقیر نہ جان سچائی کو مول لے اور اسے بیج نہ ڈال حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی سادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شاد مانی کرے گا اپنے ماں باپ کو خوش کر اپنی والدہ کو شاد مان رکھ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں کیونکہ فہشہ گہرے قندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے پورہ آزم کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے کون افسوس کرتا ہے کون غم زدہ ہے کون جھگڑالو ہے کون شاکی ہے کون بے سبب غائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب میں لال ہو جب اس کا عکس جام پر پڑی اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر کیونکہ انجام کار وہ سام کی طرح کاٹی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے موں سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی بلکہ تم اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہی تو کہے گا انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا میں کب بیدار ہوں گا میں پھر اس کا طالب ہوں گا چوبیس وان باب تو شریروں پر رشت نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا کیونکہ ان کے دل ظلم کی شرارت کا چرچہ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے اور علم کے وسیلے سے کوٹریاں معاملے نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں دانہ آدمی زور آور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کسرت میں سلامتی ہے حکمت احمق کے لئے بہت بلند ہے وہ پھاٹک پر موہ نہیں کھول سکتا جو بدی کے منصوبے بانتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا ہما کت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور تھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے جو قتل کے لئے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالے نہ کر اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھ تھا اور کیا تیری جان کا نگے بان یہ نہیں جانتا اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق عجر نہ دے گا اے میرے بیٹے تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے اور شہد کا چھتہ بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے عجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے شریر تیری صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھ نہ اس کی آرام گہ کو غارت نہ کر نہ کیونکہ صادق سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہو نہ مبادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا کہر اس پر سے اٹھا لے تو بدکرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر کیونکہ بدکردار کے لیے کچھ عجر نہیں شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا اے میرے بیٹے خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ کیونکہ ان پر ناگہاں آفت آئے گی اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے مزید ضرب المثال یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں عدالت میں طرف داری کرنا اچھا نہیں جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے لوگ اس پر لانت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسا دیتا ہے اپنا کام باہر تیار کر اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے اور اس کے بعد اپنا گھر بنا بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا یوں نہ کہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا ہاں میں نے اس پر نگح کی اور عبرت پائی تھوڑی سی نیند ایک اور جھپ کی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی پچیس باب سلمان کی مزید امثال یہ بھی سلمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودہ ہسکیہ کے لوگوں نے نکل کی تھی خدا کا جلال رازداری میں ہے لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں آسمان کی انشائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی چاندی کی میل دور کرنے سے سنار کے لیے برتن بن جاتا ہے شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا بادشاہ کے حضور اپنی بڑھائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہو نا کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روپ برو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹ نہ کہ تُو پیچھے ہٹا دیا جائے جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر آخر کار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو زلیل کری تب تُو کیا کری گا تُو رسوہ کری اور تیری بدنامی ہوتی رہے با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں دنا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے وفادار ایل جی اپنے بھیجنے والوں کی لیے ایسا ہے جسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی تھندک کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے کیا تُو نے شہد پایا تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے مبادہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالی اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک مبادہ وہ دکھ ہو کر تجھ سے نفرت کری جو اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز دیر ہے مصیبت کے وقت بے وفا آتنی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکڑا پاؤں ہے جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سججی پر سرکا ڈالتا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خدا وند تجھ کو اجر دے گا شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت کو زبان دش روئی کو گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے وہ خوش خبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے تھنڈا پانی سادق کا شریر کے آگے گرنا کویا گدلہ چشمہ اور ناپاک سوتا ہے بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبہ نہیں ہے جو اپنی نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے چھبیس باب جس طرح ایام گرمی میں برف اور جراؤ کے وقت بارش اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی جس طرح گرئیہ آوارہ پھرتی اور عبابیل اڑتی رہتی ہے اسی طرح بے سبب لانت بے محل ہے گھوڑے کے لیے چابک اور گذہ کے لیے لگام لیکن احمق کی پیچھ کے لیے چھڑی ہے احمق کو اس کی ہماقت کے مطابق جواب نہ دے مبادہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے احمق کو اس کی ہماقت کے مطابق جواب دے مبادہ وہ اپنی نظر میں دانہ ٹھہرے جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کل ہڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑ کھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے موہ میں تمثیل ہے احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے احمق کے موہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چُبھنے والے کانٹے کی مانند ہے جو احمق اور رہ گزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے جس طرح کتہ اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی ہماقت کو دہراتا ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے سست آدمی کہتا ہے رہ میں شیر ہے شیر ببر گلیوں میں ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر مہتق لانا اس کو تھکا دیتا ہے قاہل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے سات شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کو دگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے جیسے انگاروں پر کوئیلے اور آگ پر ایندھن ہے ویسے ہی جھگڑا لو جھگڑا برپا کرنے کے لئے ہے غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہے الفتی لب بدخہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی مندھی ہو کینا بار دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی جو گھڑا کھوٹتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا جھوٹی زبان ان کا کینا رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے اور چاپلوس مو تباہی کرتا ہے ستائیس وان باب کل کی بابت گھومند نہ کر کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی مو بے گانا کرے نہ کہ تیرے ہی لب پتھر بھاری ہے اور ریت پسندار ہے لیکن احمق کا جھنجلانا ان دونوں سے گرات تر ہے غزب سخت بے رحمی اور کہر سلام ہے لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگی پر وفا ہیں لیکن دشمن کے بو سے ہے لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے اپنے مکان سے آوارا انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانے سے بھٹک جائے جیسے تیل اور اتر سے دل کو فرحت ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا کیونکہ ہم سایا جو نستیق ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے اے میرے بیٹے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر تا کہ میں اپنے ملامت کرنے والی کو جواب دی سکوں ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں جو بیگانے کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گرب رکھ لے جو سب صویرے اٹھ اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائی خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لانت محصوب ہوگی جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جگڑالو بیوی یکسہ ہیں جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے جس طرح لوہ لوہے کو تیز کرتا ہے اس طرح آدمی کے دوست کے چہرے کی آب اسی سے ہے جو انجیر کے درخ کی نگے پانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا جس طرح پانی میں چہرہ چہرے سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی جیسی چاندی کے لیے کٹھالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موسل سے کوٹے تو بھی اس کی ہماکت اس سے کبھی جدہ نہ ہوگی اپنے ریونوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ کیونکہ دولت صدا نہیں رہتی اور کیا تاجوری پشت تر پشت قائم رہتی ہے سوخی گھاس جمع کی جاتی ہے پھر سبزہ نمائی ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے برے تیری پوشیش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں اور بکریاں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے اٹھائیسوان باب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی معنی دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلہ دھار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر عدل سے اگہہ نہیں لیکن خداون کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راست رو مسکین کج رو دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مسرفوں کا ہمنشین اپنے باپ کو رسوہ کرتا ہے جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانا ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے جب صادق فتحیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی جھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مسیبت میں پڑے گا مسکین پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی مانند ہے بے اقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا اسے کوئی نہ روکے جو راست رو رہائی پائے گا لیکن کجرہ ناغہ گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشت کاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیراو بہت کنگال ہو جائے گا دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کیلئے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا طرف داری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لئے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دوائے گا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارت گر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقع خداون پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملاؤن ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں انتیسوہ باب جو بار بار تمبی پا کر بھی کرتن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں جو کوئی حکمت سے علفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے لیکن جو قسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بکشتا ہے لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے جو اپنی ہمسائی کی خوش آمد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے بدکردار کے گناہ میں بھندہ ہے لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے صادق مسکینوں کے معاملے کا خیال رکھتا ہے لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں تھٹھا باز شہر میں آگ لگاتی ہے لیکن دانہ کہر کو دور کر دیتے ہیں اگر دانہ احمق سے مباحثہ کری تو خواہ وہ کہر کرے خہن سے کچھ اتمنان نہ ہوگا خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینا رکھتے ہیں لیکن راستکار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں احمق اپنا کہر اگل دیتا ہے لیکن دانہ اس کو روکتا اور پی جاتا ہے اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں مسکین اور سبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خدا وند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے چھڑی اور تمبی حکمت بکشتی ہیں لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوہ کرے گا جب شریر ایک بالمند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے لیکن سادق ان کی تباہی دیکھیں گے اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شاد مان کرے گا جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے نوکر باتوں ہی سے نہیں صدرت کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا کیا تُو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے جو اپنے خانہ ذات کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا کہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غزب ناگ گناہ میں زیادتی کرتا ہے آدمی جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا انسان کا ڈر بھندہ ہے لیکن جو کوئی خدا ون پر توقل کرتا ہے محفوظ رہے گا حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں لیکن انسان کا فیصلہ راست روزی تیسوا باب عجور کے مقولے یاقا کے بیٹے عجور کے پیغام کی باتیں اس آدمی نے اتیل ہاں اتیل اور اکال سے کہا یقینا میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں میں نے حکمت نہیں سیکھی پر نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا کس نے پانی کو چادر میں باندھا کس نے زمین کی حدود چہرائیں اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے وہ ان کی سپر ہے جن کا توقل اس پر ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھ ہانا مبادہ وہ تجھ کو تنبی کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے مزید ضرب المصال میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریخ نہ کر بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں خادم پر اس کے آقا کے حضور تحمت نہ لگا تنہ ہو کہ وہ تجھ پر لانت کرے اور تو مجرم ٹھہرے ایک پشت جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی الوارے ہیں اور ڈاڑھیں چھوڑیاں تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں جونک کی دو بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں تین ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی پاتال اور بانج کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے وادی کے قوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گد کے بچے اسے کھائیں گے تین چیزیں میرے نزدیک بہت ہی اکاب کی رہ ہوا میں اور سانپ کی رہ چٹان پر اور جہاز کی رہ سمندر میں اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ زانیہ کی رہ ایسی ہی ہے وہ کھاتی ہے اور اپنا موہ پوچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی تین چیزوں سے زمین لرزا ہے بلکہ چار ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے اور لونڈی سے جو اپنی بی بی کی وارث ہو چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہے چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لئے خوراک جمع کر رکھتی ہیں اور سافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کی درمیان اپنے گھر بناتے ہیں اور ٹڈیڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے تین خوش رفتار ہیں بلکہ چار جن کا چلنا خوش نما ہے ایک تو شیر ببر جو سب ہیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے اگر تو نے ہماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے موہ پر رکھ کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکہ نکلتا ہے اور ناک مرودنے سے لہو اسی طرح کہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے اکتیسمہ باب بادشاہ کے لیے نصیحت لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتی جو اس کی ماں نے اسے سکھائی اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تجھے جسے میں نے نظرے مان کر پایا کیا کہوں اپنی اپنی تلخ چان ہے تاکہ وہ پیئے اور اپنی تنگ دستی فراموش کری اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کری اپنا موں گنگے کے لیے کھول ان سب کی وقالت کو جو بے کس ہیں اپنا موں کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر سگھڑ بیوی نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کی شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام عیام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونٹی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفعے سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی سوداگری کو سودمند پاتی ہے رات کو اس کا چراخ نہیں بشتا وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنی ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کے تانی اور ارخوانی ہے اس کا شوہر پھاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کے تانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ آیام پر ہنسی ہے اس کے موں سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ تیری بیٹھیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سب قتلے گئی خسن، دھوکہ اور جمال بھی سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودا ہوگی اس کی محنت کا عجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مچلس میں اس کی ستائش ہو